سطر محفل فہمیدہ حسین صاحبہ مسند نشین معززین اور حال میں بیٹھے ہوئے تمام دوست اور بطور خاص میں اس وقت شبنم گل کا نام لوں گی جو یہاں موجود ہیں اور کچھ کچھ مجھ سے ناراض بھی ہیں میں محکمہ اطلاعات سندھ کی شکر گزار ہوں منددردی سندھی کی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہاں یہاں اس دربار میں رسائی دی میں نے کوشش یہ کی ہے کہ آپ لوگوں کی سماعت پر کم سے کم بوش جالوں اس مقارے کو آپ لوگ اردو میں اور صدی میں دونوں میں آپ پڑھ لیں گے دو تین دنوں کے اندر شاہ صاحب جوگیوں اور بنجاروں کے ساتھ گھوم کر انہوں نے اپنی دھرتی کے چپے چپے کو دیکھا اس کے بالوں اور اس کے پیروں کو اس سندھ کی مٹی نے اپنے رنگ میں رنگ لیا اور وہ اس سرزمین کے ان لوگوں کی آواز بن گیا جو زوراوروں کے سامنے کالین کی طرح بچھنے پر مجبور تھے جنہیں ہملاوروں کے گھوڑوں نے بار بار روندہ تھا یہ وہ شخص ہے جس کے لفظوں کی کونجیں اڑان بھرتی ہیں اور جانی انجانی بستیوں میں رہنے والوں کے سینوں میں بصیرہ کرتی ہیں اس کی شاعری سندھ دھرتی کا سنگھار ہے اور جس کی داستانوں میں سانس لیتی ہوئی سسی ماروی مومل سہنی لیلا اور ہیر کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے وہ سندھ جہاں عورت صدیوں سے جور اور جبر کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے وہاں کی دم گھوٹ دینے والی فضا میں سندھ کی یہ سات رانیاں ہیں جنہیں شاہ نے لوگ کہانیوں سے اٹھایا اور عالمی عدب میں عشق پیمان وفا زہانت اور جرت کا استعارہ بنا دیا یہ شاہ کی شاعری تھی جس نے سندھ کی عورت کے سینے میں بغاوت کا وہ شولہ رکھ دیا جو ظالموں سے بجھائی نہیں بشتہ دست قاتل کے سامنے سر بلند رہنے کی ادا سندھ کی عورت نے شاہ کی شاعری میں جاری اور ساری احتجاج اور انحراف سے سیکھی شاہ نے جو سفر کیے ان میں دیکھا کہ جھیلوں اور جنگلوں میں تیتر بول رہے تھے سارس بگلے باز توتے مور قصبوں میں مغلوں اور کلھڑوں کے اہد کی مکانات اور زرد دھوپ میں تنہا سہرا شاہ نے کہا تھا کہ سہرا جہاں پرندوں کا گزر نہیں وہاں جوگی اپنی آگ جلاتے ہیں اور جب وہ جوگی چلے گئے تو ان کی جگہ پر نہ تنکے ملے نہ پتھر اور نہ کھڑ گئی اور جوگی اپنے سنگ پھوکتے ہوئے اپنے ابدی سفر پر روانہ ہو گئے کسی نے شاہ کی شاعری پر بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ معرفت کی اسطلاح میں کچھ وہ سنہرا شہر ہے جہاں شہزازہ پننو یعنی خدا رہتا ہے اور بھمبور کے دولتمند دھووی کی لڑکی سسی انسان کی روح ہے سندھ کے پہاڑ اور دریا اور ریگستان سالک کی راہ کی تکالیف ہیں شاہ نے کہا کہ اس سفر میں سالک کو لا کا خنجر اپنے ساتھ رکھنا چاہیے اور سسی نے غزالہ نے خطا اور ہما کی طرح لا انتہا جستجو کا گر سیکھ لیا تھا یہ جستجو ہمیں شاہ کی داستانوں میں ان کی ہیروینوں کی زندگیوں میں ملتی ہے یہ اسی جستجو کا شرارہ ہے جس کی لپک آج بھی لوگوں کو بے قرار رکھتی ہے شاہ جو رسالوں کے شارہین اور مفسرین کی کمی نہیں ان میں ٹی سوڑنے ہیں اور ٹی بوچانی ایل ایچ اجوانی ہیں اور کیف مرزا بھی لیکن میرے خیال میں جس طرح شاہ کے کلام کی تفسیر سائن جی ایم سید نے کی ہے وہ اس لیے نادر ہے کہ وہ شاہ کی شائری کو آج کی سیاست سے جوڑ کر دیکھتے ہیں انہوں نے شاہ جو رسالوں کے اشار کو موجودہ حالات کے تناظر میں دیکھتے ہوئے کہا ہے کہ یہ درست ہے کہ شاہ کے زمانے میں جدید سیاسی نظام موجود نہ تھا لیکن جس طرح لکڑی میں آگ ہمیشہ موجود رہتی ہے اور اسی وقت ظاہر ہوتی ہے جب اس کے جلائے جانے کے اسباب پیدا ہوں اسی طرح اس وقت بھی سندھ میں آج کی طرح کا وہ طقاتی نظام موجود تھا جس میں مفلس نادار اور بے گھر بے آسرا لوگ سانس لیتے تھے اور اس روز کے منتظر تھے جب انقلاب برپا ہو اور ان کی زندگی کے صبح و شام بدل جائیں سائی سید نے پیغام لطیف میں لکھا ہے کہ اگر ہم شاہ کی شاعری کا جائزہ جدید اس طلاحات کی روشنی میں لیں تو ہمیں اس میں نیشنلزم کی حمایت جمہوریت کی طرف داری سوشلزم کی طرف جھکاؤ سرمایہ داری سے نفرت آمریت اور فاشزم کی مخالفت نظر آتی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی واضح نظر آتی ہے کہ پین اسلامزم سے ان کا دور دور کا واسطہ نہ تھا شاہ نے اپنے اشار میں ہمیشہ وطن کی آزادی اور خوشحالی کے لیے بارش کی دعائیں مانگیں یہ دراصل اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ اپنے غیر منصفانہ سماج میں انقلاب برپا ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں تبیس سر سارنگ میں وہ بار بار ساون کی دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خدا اس ملک کے پیاسوں پر رحم کر ان کی خبر گیری کر اور اتنی بالش برسا کہ سارا عالم جلتھل ہو جائے یہ دکھیارہ دے سبزے کا دشالہ اون لے اور اناج سے مالا مال ہو اور اس کے غریب کو سکھ کے دو گھڑیاں نصیب ہوں شاہ کے سر سسی کو پڑھ گئے تو اس کے ہر لفظ سے استراب کی آنچ آتی ہے اب کیا شہر بھمور میں رہنا ویرہ ہے شہر بھمور سارے شہر بھمور میں میرا کوئی نہیں رہا مخوار اس جیسے مصر لہو میں بھور ڈالتے ہیں شاہ کی شائری کے یہی چہر چراب ہمیں آج کے انسان دشمن اندھیروں میں اپنا راستہ دکھاتے ہیں شاہ کا سارا کلام سندھ کی محبت آزادی ترقی اور خودمختاری کے جذبات کا ترجمان کا ترجمان رہا ہے سندھ آج بھی ایک حیجانی دور سے گزر رہا ہے بھیڑیے اس پر تاک لگائے بیٹھے ہیں اور کل بھی وہ غاصبوں غداروں میں کھرا ہوا تھا شاہ صاحب کی زندگی بظاہر صوفی شاہ انعیت کی طرح حکومت وقت کے خلاف عملی جدوجہت میں نہیں گزری لیکن صوفی شاہ انعیت کے افکار و خیالات کا ان پر گہرہ اثر پڑا شاہ انعیت جب حکمرانوں کے جھوٹے وعدوں اور علماء سو کے درباری فتووں کی تلوار سے زبہ کیے گئے ان کے شریع کے سفر دہکتے ہوئے تندوروں میں جھونک دئیے گئے تو یہ ایک ایسا عظیم سانحہ تھا جس نے بے شمار لوگوں کو مصرف کر دیا شاہ لطیف کی عمر اس وقت اٹھائیس برس تھی صوفی انعیت پر ہونے والا جور و ستم واروں کی شہادت نوجوان شاہ لطیف کے سینے میں ٹوٹا ہوا تیر بن گئی انہوں نے با آواز گلند یہ نعرہ مارا کہ سارا ملک ہوا منصور تم کس کس کو سولی پر چڑھاؤگے حب وطن سے سرشار شاہ لطیف کا یہ کلام صدیوں سے سندھ کو وہ روشن راستہ دکھا رہا ہے جس پر سفر کر کے قومیں بلندیوں تک پہنچتی ہیں شکریہ شکریہ